بیٹے نول بھی کہتے ہو ٹھیک ہے بیٹے بائی کس سے بیٹے بائی این اے ٹو سی آر ٹو او سیون اور بیٹے اور ساس سلفیوری کے ایسر ڈیلیوٹ سلفیوری کے ایسر بیٹے ہیٹ بھی ہم نے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ دونوں کا مکشر کیا بنا کے آپ کو دیتا ہے دسوڈیم ری ایکشن آف کس کس کا ری ایکشن ہے بیٹے یہ آف سوڈیم ڈائی کرومیٹ سوڈیم ڈائی کرومیٹ کا بیٹے ری ایکشن سوڈیم ڈائی کرومیٹ این اے ٹو سی آر ٹو او سیون اور اینڈ سلفیوری کے ایسر اور سلفیوری کے ایسر بیٹے ہمیں دے دیتا ہے گیوز اٹومک آکسیجن یہ بیٹے ہمیں اٹومک آکسیجن دے دیتا ہے اور جب بھی ہمیں اٹومک آکسیجن دیتا ہے تو پھر بیٹے اسے ہم وہی آکسی ڈائز کر دیتی ہے بیٹے ایتھنور کو اٹومک آکسیڈن دے دیا ہے جو بیٹے آکسی ڈائز کرتی ہے ایتھنور کو جو بیٹے آکسی ڈائز کر دیتی ہے اور کس کو آکسی ڈائز کرتی ہے آکسی ڈائز سی ٹو ایچ فائیو او ایچ اس کو این ٹو بیٹے کس میں تبدیل کر دیتی ہے سی ایچ تھری سی ایچ او اس میں تبدیل کر دیتی ہے یہ مہرل باٹری کی بیٹے ایک سٹیپ ہمارے سامنے آگئے سمپل سی بات بیٹے لکھ رہا ہوں آسان کام لکھ رہا ہوں ذرا دھیان کر لینا بیٹے یہ میں نے لکھ دیا سی اچ تری غور کر لیں اور بیٹے سی کو میں اس کے اوپر ٹو اچ ہیں اسے میں نے لگ لگ کر دیا اور اس کے بعد ہے جی او اچ اور او اچ بھی لکھ دیا اب بیٹے اس کی کرنی ہے آکسیڈیشن لیب میں کنٹرولڈ اور یہ بیٹے آٹومک آکسیڈن آگئی ایرو پہ کیا کیا لکھنا بیٹے ضروری ہو گیا ہم نے لکھا بیٹے این اے ٹو سی آر ٹو او سیون اور کیا لکھ دیا بیٹے اچ ٹو ایس افور یہ دو چیزیں ہم نے بیٹے لکھ دی ہیں جس کا کام کیا تھا بیٹے سوڈیم سلفیٹ بنائے کرومیم سلفیٹ بنائے وارٹر آٹومک آکسیڈن بنائے تو بیٹے اس میں کیا ہوا ہے یہ کام ہو گیا بیٹے یہ دیکھ لو یہ والی شفٹنگ ہوئی ہے ضروری نہیں کہ آپ بنائیں آپ کو ایرو لگانے ضروری نہیں ہیں لیکن آپ کے علم میں یہ ضرور ہوگا کہ ڈبل بانڈ کیسے ہو گیا یہ ڈبل بانڈ کیسے ہو گیا بیٹے اور اچ سی آئی تری سی آئی چو پلس کیا بنا بیٹے دو اچ اترے ہیں یہ کو لکھا ہوا ہے ہم نے اور ساتھ ہم نے لکھ دیا اچ ٹو تو یہ ہماری پہلا میتھڈ ہو گیا دوسرا بیٹے اسی کا بی پارٹ ہم دیکھتے ہیں ٹو مارکس کے لیے کہ اس کو کس طرح سے بیٹے بنایا جا سکتا ہے بائی ڈرائی ڈسٹیلیشن آف دا ایسٹیلڈی ہائیڈ جو ایسٹیلڈی ہائیڈ ہے ایسٹیلڈی ہائیڈ کین بی پرپیرڈ اسے تیار کیا جا سکتا ہے اور کیسے تیار کیا جا سکتا ہے کین بی پرپیرڈ بائی ڈرائی ڈسٹیلیشن آف بیٹے ڈرائی ڈسٹیلیشن کر دو اور کس کی ڈرائی ڈسٹیلیشن ہم نے کرنی ہے آف آف ای مکسچر آف آف ای مکسچر آف کیلشیم ایسیٹیٹ مکسچر آف بیٹے کیلشیم ایسیٹیٹ کیلشیم کیلشیم ایسیٹیٹ اینڈ بیٹے کیلشیم فارمیٹ اور بیٹے کیلشیم کیلشیم فارمیٹ کیلشیم فارمیٹ جو ہے بیٹے اس کی ڈرائی ڈسٹیلیشن کر دی اب گوھر کرو بیٹے یہ میں نے لکھا ہے ایچ سی ڈبل بانڈ او اور او یہ فارمیٹ آئین کہلاتا ہے نو بیٹے ایچ سی ڈبل بانڈ او اور او نیگٹیو ہوتا ہے نو میں لگا نہیں رہا صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ والا میرے پاس کیلشیم یہ کیلشیم فارمیٹ فارمیٹ ایسر کا بیٹے دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں ہم بیٹے سی ایچ تھیری اور سی ڈبل بانڈ او اور او نیگٹیو تو ایسی ٹیٹ آئین ہے نو سی ایچ تھیری سی ڈبل بانڈ او اور او بیٹے یہ ایسی ٹیٹ آئین ہے نیگٹیو یہاں ہوتا ہے نو لیکن ہم کیلشیم جو جھوڑ رہے ہیں ساتھ یہ ہمارے پاس ہو گیا کیلشیم کیا فارمیٹ بیٹے اور کیلشیم ایسی ٹیٹ فارمیٹ ایسی ٹیٹ کیلشیم فارمیٹ کیلشیم ایسی ٹیٹ اب دیکھتے ہیں یہ جوڑتے کیسے ہیں بیٹے گوھر کرنا بیٹے یہ والا پورشن جو ہے گون سے والا بیٹے یہ والا پورشن جس کو میں علک کر رہا ہوں ریڈ کر رہا ہوں سی ایچ تھیری سی ڈبل بانڈ او یہ والا پورشن یہ کس کے ساتھ بیٹے جوڑ گیا اس ایچ کے ساتھ اور یہ والا جو بلیک حصہ ہے بیٹے یہ والا یہ والا یہ والا ٹکڑا یہ جوڑ گیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹے دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ کام ہوا بیٹے گوھر کریں سی اے سی او تھری یہ سی اے سی او تھری کی بات میں کرنے لگا ہوں گوھر کرنا بیٹے سی اے سی او تھری یہ میں نے چیزیں اتار دی اور یہ بھی میں نے بیٹے چیزیں اتار دی دیکھ لو بیٹے سی اے سی او تھری یہ والا پورشن اس کے ساتھ ریٹ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں دیکھتے ہیں بیٹے کیسے جوڑ رہا ہوں سی ایچ تھیری سی ڈبل بانڈ او اور ادھر سے اچھا آگے کون سے والا بیٹے یہ والا اور یہ والا ادھر جوڑ دی ہے اور یہ میں نے بلیک والا ہے بیٹے اس کو الٹا ہی لکھ دیتا ہوں کہہ رہے ہیں الٹا لکھ لیتے ہوں ایچ سی ڈبل بانڈ او اور یہ والا سی ایچ تھیری یہ بن گیا ایسی ٹیلڈی ہائیڈ اور بیٹے پلس کتنے بنے ٹو کیلشیم کاربونیٹ لو جی ایسی ٹیلڈی ہائیڈ بن گئے اب ہم دیکھتے ہیں بیٹے کیلشیم کاربونیٹ ایسی ٹیلڈی ہائیڈ گوھر کر لو اور آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بیٹے انڈسٹیل پرپریشن کیسے کریں گے انڈسٹیل پرپریشن کے لیے یہ طریقہ کار بیٹے ہم اختیار کریں گے انڈسٹیل پرپریشن کے لیے یہ ہمارے طریقے ہوں گے دیکھتے ہیں بیٹے کیا کہہ اس میں چاہیے ایتھین چاہیے اور بیٹے آکسیجن اور سات اس کے لئے ہمیں پلاڈیمن کلورائیڈ اور کیوپرککلورائیڈ چاہیے ٹھیک ہے بیٹے یہ اس سے ہم ایسی ٹائلڈی ہائڈ بنا لیں گے دیکھتے ہیں کیسے بننا ہے بیٹے ان دس میتھرڈ اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میتھرڈ میں ان دس میتھرڈ ایسی ٹائلڈی ہائڈ اس پرپیرڈ acetaldehyde کو ہم پرپیر کر لیتے ہیں اور کیسے کر لیتے ہیں فرام ایتھلین ایتھلین آپ سمجھتے ہو ایتھین کوئی کہتے ہیں ایتھلین ایتھین کوئی کہتے ہیں ایتھین ایتھلین ایتھین کوئی کہتے ہیں اس سے تیار کر لیتے ہیں as given shown in equation جیسے ہم نے equation کے equation میں show کرنے لگے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے equation میں ہم show کرتے ہیں تو بیٹے two mole ہم نے CH2 اور double bond CH2 لے لیا اور بیٹے oxygen gas ہو گئی اور بیٹے cononex PD CL2 جو ہے یہ ہمارا catalyst ہے اور بیٹے cupric chloride promoter ہے moisture تھوڑی سی چاہیے اور بیٹے اس کے نتیجے میں کیا بن جائے گا 2 CH3 CHO جو acetaldehyde ہے بیٹے ٹھیک ہے جی ڈیکشن دیکھ لیں بیٹے اس کیس میں بیٹے دا پی ڈی سی ڈو پلاڈیم کلورائیڈ is catalyst یہ تو catalyst ہے اور بیٹے اور دوسری چیز ہمارے پاس کون ہے cucl2 is promoter promoter کون ہوتا ہے بیٹے جو catalyst کو catalyst کو بیٹے کی کو زیادہ activate کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس میں بنا لیا ہے ایتھین سے بنا لیا ہے ایتھین سے چلو بنا لیا ہم ایسے کہہ لیں یہ جواب ہمارے پاس آگئے اب ہم دیکھتے ہیں بیٹے کہ ہم کچھ اور چیزیں بھی بنا سکتے ہیں ایسی ٹون کیسے بنے گی یہ لگ سے ہم کہہ رہے ہیں میٹے preparation acetone acetone in lab acetone watery میں کیسے بنا ہوگے چھوٹے پہ ماننے پہ لیب میں کیسے بنا ہوگے دیکھتے ہیں بیٹے کیسے بنائیں گے acetone جسے پروپینون بھی تو کہتے ہیں acetone can be prepared اسے بیٹے ہم تیار کر سکتے ہیں اور کیسے تیار کر سکتے ہیں by dry distillation of بیٹے dry distillation سے distillation dry distillation سے of کیسے dry distillation سے of calcium acetate dry distillation of calcium acetate سے بنا سکتے ہیں calcium acetate سے دیکھتے ہیں بیٹے کیسے بنے گی یہ لگ سے ہمارا ٹاپک ہوگیا اب بیٹے غور کریں یہ جو چیز ہے جس کو ہم نے پہلے بھی بنایا تھا بیٹے c i 3 c double bar o اور c 3 c double bar o ہے نا ذہن میں بیٹے پھر او پھر او پھر بیٹے calcium calcium acetate اس کی کرنی ہے آپ نے dry distillation dry distillation یہ ہم نے dry distillation کر دی اور اس کے result میں کیا بنے گا بیٹے dry distillation سے کیا بننے لگا دیکھتے کیا بنتا ہے یہ والا حصہ پہلے ہم نے الہدہ کیا تھا آپ کسی طرف کو بھی کر سکتے ضرور نہیں آسے اب سی ایسی اتار نا ادھر سے اتار دیں یہ بیٹے سی ای تری سی ڈبل بان او سی ای تری تو ایک بن گیا بیٹے سی ای چتری دوسرا ہم نے لکھا سی ڈبل بان او 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 پر کو یا نیچے کو 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 کوئی فرق نہیں آپ کو پتا ہے یہ ہمارے پاس بیٹے ایسی ٹون بن گے اب ہم دیکھتے ہیں بیٹے فار میلڈی ہائیڈ ان لیو فار میلڈی ہائیڈ بیل باٹری میں بنایا جا سکتا ہے فار میلڈی ہائیڈ ان لیو لیو کے اندر چھوٹے پیمانے پر چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہائیڈ کین بی پر پیر اسے بیٹے آپ تیار کر سکتے ہو بائی ڈرائی ڈسٹی لیشن آف بائی ڈرائی ڈرائی ڈسٹی لیشن سے اور کس کی ڈرائی ڈسٹی لیشن سے بیٹے آف کیلشیم فار میٹ کی ڈرائی ڈسٹی لیشن سے بنا سکتے اور کیلشیم فار میٹ کون ہے کیلشیم فار میٹ ہمارے پاس کون ہے ایچ ایس سی ہے ڈبل بانڈ او اور بیٹے او ایچ سی ڈبل بانڈ اور او اور یہ ہو گیا کیلشیم فار میٹ اور اس کی کر دی ہم نے ڈرائی ڈسٹی لیشن ڈرائی اور بیٹے ڈسٹی لیشن ڈسٹی لیشن کر دی ہے اور اس کے ریزلٹ میں کیا بن گیا بیٹے اس کے ریزلٹ میں کام جو ہم نے پہلے کیا تھا بیٹے سی ایچ سی ڈبل بانڈ او اور ایچ اور پلس کیا بن گیا بیٹے سی اے سی او تی یہ فار میل ڈی ہائیڈ بن گئی فار میل ڈی ہائیڈ بن گئی اب ہم دیکھتے اس کی رییکٹی بیٹی کی صورتحال کیسی ہے رییکٹی بیٹی آف کاربنائل گروپ رییکٹی بیٹی دیکھنے لگیں بیٹے رییکٹی آف کاربنائل گروپ کی بیٹی کی بات کرنے لگیں بیٹے گر بیٹے ہم نے پڑھ رکھ پڑھ اس کی ریکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کارگونال گروپ ہوتا کیسے بیٹے پہلا نمبر پہلے نمبر پہ دیکھو بیٹے سی گھور کر لیں اس نے بیٹے دو سگما بانڈ ادھر بنائے ہوگے ایس پی ٹو اپرڈائز دیں ایک سگما بانڈ او سے بھی اس نے بنایا ہوگا لیکن بیٹے اگر ایس پی ٹو اپرڈائز دیں تو ایک ان ہائیبریڈ آر بیٹل تو یہاں ہوگا پھر اور اس کا ایک جو پی وائی یا پی زیڈ ہے جو اس کے بیٹے پیرلل ہوگا وہ بھی بچا ہوا ہے اگر اس کی پیرلل اوبر لیپنگ ہو جائے تو پھر اس کے ریزلٹ میں کیا بنے گا بیٹے اس کے ریزلٹ میں یہ بنے گا سی جس کے ٹو بانڈ موجود ہیں سگما بانڈ بیٹے موجود ہیں اور لیکٹان کلاوڈ جو بیٹے پائی لیکٹان کلاوڈ ہے وہ ایسے بن گیا یہ دیکھ لو میں نے یہ بنا دیا اور بیٹے کڈنی شیپ دوسرا بھی بنا دیا اب لیکٹو نیگٹیوٹی آکسیجن کی کیسی ہے زیادہ اگر آکسیجن کی الیکٹو نیگٹیوٹی بیٹے زیادہ ہے پھر کیا ہوگا الیکٹان کلاوڈ جو ہے ڈیفیوزڈ والا یہ جس کو میں پائی بانڈ ڈبل بانڈ بنا دیا اب اور او بھی میں نے لگا دی ڈبل بانڈ بھی بنایا اور او بھی لگا دیا بیٹے اب کیا ہوگا بیٹے الیکٹان ڈینسٹی کدھر موو کر گئے سلائٹلی شفٹ ہو گئی ہے اور بیٹے او کی طرف کو جب تھوڑی اسی او کی طرف کو چلی گئی تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہو گیا بیٹے پارشل نیگٹیو اور پارشل پازٹیوٹیو اس کا مطلب ہے اٹمینز اس کا مطلب یہ ہوا کاربو نائل کاربن جو کاربو نائل بیٹے کاربن ہے کاربن ایز الیکٹران ڈیفیشنٹ یہ تو الیکٹرانوں کی کمی والا ہے الیکٹران ڈیفیشنٹ ہے اگر بیٹے الیکٹران ڈیفیشنٹ ہے تو سو کیا ایکٹ کرے گا سو ایکٹ ایز اس لیے کام کرے گا ایکٹ ایز کس طرح سے کام کرے گا بیٹے ایز نیو کلوفیلک سینٹر یا الیکٹروفیلک سینٹر بیٹے الیکٹروفیلک سینٹر اور الیکٹروفیلک سینٹر پہ کون اٹیک کرے گا بیٹے الیکٹروفیلک سینٹر یہ الیکٹروفیلک سینٹر کے طور پہ وار کرو بیٹے الیکٹروفیلک سینٹر کے طور پہ کام کرے گا اور اگر لیکٹرو فیلک سینٹر کے طور پہ کام کرے گا تو کون اس پہ اٹک کر لے گا ٹھیک ہے بیٹے نوکلو فائل کرتا ہوگا پھر در نوکلو فائل در نوکلو فائل بیٹے کونسے والا نوکلو فائل سٹراغ والا نوکلو فائل بیٹے کین نوکلو فیلک ریئیicos یہ والا ریئیicos لیکھ رہاو can بیٹے can add can add itself اسے بیٹے داخل کر سکتا ہے جمع کر سکتا ہے addition کر سکتا ہے اس میں اکراس اکراس بیٹے اکراس کاربونائل بیٹے یہ کاربونائل گروپ کاربونائل گروپ کے اور this reaction is called یہ جو reaction ہوتا بیٹے this reaction یہ والا reaction جو ہوتا ہے is called اس کا نام بیٹے ہم رکھتے ہیں electrophilic یا nucleophilic ذرا گور کرو بیٹے nucleophilic یا electrophilic یہ آپ نے توجہ کرنی ہے nucleophilic addition reaction اور nucleophilic addition reaction اسے بیٹے ہم کہتے ہیں nucleophilic addition reaction تو یہاں اس کا مطلب reactivity کی وجہ یہ ہے ریکٹیوٹی کو کون ڈیٹیل آؤٹ کرتا ہے reactivity کو decide بیٹے کرتا ہے reactivity decide ہوتی ہے بیٹے دو factors reactivity factors reactivity کے یہ والے دو بیٹے factors ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں پہلے والے factor کا نام ہے بیٹے اسے کہتے ہیں بیٹے satiric factor satiric size کی وجہ سے بیٹے رپلشن ہو جانے کو satiric factor کہتے ہیں اور بیٹے دوسرے نمبر پہ کون آگیا اسے کہتے ہیں بیٹے electronic factor اور بیٹے electronic electronic factor electronic factor کون ہے electronوں والا بیٹے electronوں کی کمی والا اگر کمی زیادہ ہو جائے گی reactivity بیٹے زیادہ ہو جائے گی on the basis of above factors on the basis of بنیاد پہ بیٹے basis of above factors detail نہیں ہمیں چاہیے بیٹے یہاں پہ above factors the order of reactivity the order of reactivity جو order of reactivity ہوتی ہے order of reactivity کس کس کی بیٹے reactivity of farmeldehyde acetaldehyde farmeldehyde کی acetaldehyde کی and acetone acetaldehyde and acetone اور acetone کی بیٹے ہوتی ہے یہ والی بیٹے is یہ والی farmeldehyde سب سے زیادہ reactive group چھوٹے ہوں گے بیٹے h چھوٹے چھوٹے جو ہوئے اور بیٹے یہاں پہ partial positive charge بڑا ہے یہ چھوٹا ہے بیٹے کیا electron یہ چھین رہے ہیں بیٹے یہ بھی چھین رہے ہیں کمی ہوگی زیادہ اور بیٹے size جگہ ویسے available تھی اور بیٹے c h 3 c double bond o اور بیٹے h یہ electron withdraw کر رہا ہے تو یہ دے بھی تو رہا ہے یہ بھی درہ کر رہا ہے لیکن ادھر partial negative اور یہ partial positive پہلے سے ذرا چھوٹا آگئے اس سے چھوٹا size بھی بڑے ہو گئے تیسری نمبر پہ کون آگئے بیٹے c h 3 electron provider ہے نا بیٹے methyl group جو hyper conjugation کے ثروف hyper conjugation تو اس کا مطلب یہ partial negative یہ چھوٹا سا partial positive جگہ ویسے ہی تھوڑی ہو گئی اس کا size بڑے ہوتے جا رہے ہیں groups کے اور بیٹے جگہ چھوٹی ہوتی جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کہنے کر رہا بیٹے reactivity میں کم ہی آ رہی اب ہم دیکھتے ہیں بیٹے nucleophilic addition reaction کیا ہوں گے بیٹے nucleophilic addition reactions کیا ہوں گے اس پہ توجہ کریے بیٹے nucleophilic addition reactions nucleophilic addition reactions ہمارے پاس جو بیٹے carbon oil compound کے ہیں وہ کیسے ہوں گے اس کے بارے میں جائزہ لینے لگیں بڑی simple سی بات بیٹے ہم لکھنے لگیں اور وہ simple سی بات کیا ہے وہ simple بات بیٹے ہی ہے کہ the reaction بیٹے ایسا reaction ہے جس میں کیا ہو گیا in which in which nucleophilic reagent جس کے اندر بیٹے nucleophilic جس کے اندر nucleophilic reagent جس کے اندر بیٹے nucleophilic reagent کیا ہو جاتا بیٹے get added add اس کا نام ہم رکھتے ہیں بیٹے nucleophilic nucleophilic addition reaction اسے nucleophilic addition reaction کہتے ہیں اس کا نام nucleophilic addition reaction ہوتا ہے تو غور کر لیجئے بیٹے نیوکلو فیل ایک ڈیشن ریاکشن میں کیا ایڈ ہوگا ہے بیٹے نیوکلو فیل اگری ایجنٹ ایڈ ہو گیا گیٹ ایڈ ایڈ اکراس بیٹے وہ کہاں ہو گیا کاربونال کے گروپ کے اگینسٹ کس طریقے سے یہ کیا جا سکتا ہے جب غور کر لیجئے گا بیٹے میں سی بنا رہا ہوں ڈبل بانڈ لگا رہا ہوں اور دو بانڈ بھی بنا رہا ہوں غور کر لیجئے اور بیٹے پلس میں نے کیا لکھا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے لکھ دیا ایچ اور نیوکلو فیل ایک ایچ اور ایک انیو غور کر لو بیٹے اور پلس بھی میں نے لگا دی انیو کون ہے نکیٹیو یہ کون ہے بیٹے اور یہ کاربون کون ہے پازیٹیو اور یہ کون ہے بیٹے کہاں کون چیزیں لگیں گی بیٹے سمپل بے سے لگانے کی کوشش کرتا ہوں ایسٹ بھی ہوگا کیٹلیسٹ بیس بھی ہوگا یہ لو بیٹے میں نے سی ڈبل بانڈ او اسی طرح لکھ دیا ٹو بانڈ بھی میں نے لگا دی اب کیا کیا بیٹے نیوکلو فائل میں نے لگا دیا ادھر آسانی کے لیے آپ کی آسانی کے لیے آپ جیسے بھی کر سکتے ہو اپنی مرضی بھی کر سکتے ہو اور بیٹے نیوکلو فائل یہاں لگ گیا ہے اور بیٹے ایچ ہم نے کہاں لگا دیا ادھر اور بانڈ یقیناً کم نہیں ہو جائے گا بانڈ یہ ہمارا اڈیشن پر اڈکٹ بن گیا اڈکٹ جس کو بولتے ہیں بیٹے وہ بن گیا اب دیکھتے ہیں اڈکٹ جو ہوتا ہے یہ کیسے بنتے ہیں بیٹے گوھر کرتے ہیں کس کی مجودگی میں یہ بنا بیٹے ہمارا اڈکٹ اور اڈکٹ میں دو چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں پھر بنتا ہے نا بیٹے تو یہ جواب ہمارا آگیا کیا کیٹلیسٹ کی مجودگی میں ہو سکتے ہیں یہ جو ریکشن ہوتے ہیں یہ ریکشن ہوتے ہیں یہ ریکشن ہوتے ہیں کس کی مجودگی میں ہوتے ہیں occurs in the presence of مجودگی میں مجودگی میں بیٹے کس کی مجودگی میں presence of acid our base catalyst یہ بیٹے acid یا base catalyst کی مجودگی میں بھی ہو جاتے ہیں اور کیا ہوگا بیٹے اگر acid catalyst بعد اکر یوز کریں ایسڈ کیٹا لسڈ کیا کرتے ہیں بیٹھے ایسڈ کیٹا لسڈ بیٹھے الیکٹرو فلک سینٹر یا ability electrophilic capability capacity electrophilic capacity جو ہوتی ہے بیٹے of کس کی capacity کی بات بیٹے کر رہا ہوں of carbonyl carbon carbonyl بیٹے carbonyl کی carbonyl carbon کی increase کر دیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں بیٹے carbonyl carbon کی electrophilic capacity جو ہوتی ہے بیٹے increase کر دیتے ہیں اگر acid catalyst آپ بیٹے use کرو گے اور اگر آپ base catalyst بیٹے use کر لیں پھر کیا ہو جائے گا اگر آپ base catalyst بیٹے use کرو گے تو یہ کیا کریں گے بیٹے یہ ہمارے پاس یہ کام بیٹے کریں گے دور دیجئے strength of nucleophile increase کر دیں گے strength of nucleophile nucleophile کی strength جو ہوگی nucleophile کی جو strength ہوگی بیٹے اسے increase کر دیں گے nucleophile کی طاقت بڑھا دیں گے چلو کہہ دیں گے nucleophile increase کر دیں گے تو دونوں میں product same رہے گا ٹھیک ہے بیٹے یاد رکھئے دونوں میں the addict remain same addict جو ہوتا ہے بیٹے remain same اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا remain same in both cases don't know cases don't know cases میں بیٹے product میں کوئی فرق نہیں پڑنا ہوتا تو product میں کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھتے ہیں بیٹے اس کو اور ایک دفعہ پھر اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں گوھر کی دیئے یہ دیکھو بیٹے میں نے h اور nucleophile لکھ دیا پھر لکھ رہا ہوں گوھر کرنا بیٹے اور اب میں اس طرح نہیں لکھ رہا اب میں بیٹے c لکھ رہا ہوں دو بانڈ بنا رہا ہوں اور بانڈ تھوڑے سے میں ٹیڑے لگا رہا اور اب بیٹے اب ہم نے کیا use کر لیا h پلس کر لیا یا بیٹے r یا ہم نے بیٹے کیا کر لیا h پلس catalyst کے طور پر use کر سکتے دو کام کیا جا سکتے کیا ہوگا بیٹے میں نے دیکھو car بنائل بنا کے c multiply کی طرح نشان لگا لیا گوھر کر لو ملٹی پلائی کی طرح تاکہ آپ کو ایک اور طریقہ بھی آپ کے سامنے ہو multiply کی طرح میں نے نشان لگا رہی اب کیا کیا بیٹے یہ دو بانڈ تو میں نے خالی چھوڑ دیا یہ والے یہ والا single کر کے o لکھ دیا o کے ساتھ کیا لگانا ہے o کے ساتھ میں نے بیٹے h لگا دیا کون سے والا h میں اس کو highlight کرنے لگا ہوں یہ والا h کیوں یہ h آپ کو پتا ہے اس پر چارج کون سا ہے اور بیٹے nucleophile میں نے کہا لگا دیا nucleophile میں نے ادھر لگا دیا بیٹے پھر ہم نے ڈکٹ بنا لیا تو یہ nucleophile ہمارا تھا جو ہم نے دوسری طرح بیٹے لگا دیا یہ ہمارا ڈکٹ پھر بھی اسی طرح کا بن گیا clear بیٹے اب آپ کے مرضی یہاں اچھ لگائیں تو c h ڈی آپ کی بیٹے ایسی ٹون ہے تو یہ بیٹے آپ نے آج دیکھ لینا ہے اور اس کی assignment کے حوالے سے بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو ایک message کر دوں گا six marks کا آپ کو ہم دینا دیا کریں گے روز بیٹے assignment related to the topic lecture اور آپ نے وہ حل کرنا ہے اپنے پاس file بناتے جانا ہے ہر Monday کو message بھی ابھی میں کروا دوں گا پھر آپ نے submit کر دینے ہر Monday کو تاکہ وہ آپ کی assessment ساتھ ساتھ ہوتی رہے ٹھیک ہے جی thank you very much